اس دفعہ واردات کچھ اور ہے اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اگر فرنسنس کسی کے ایک سو ستر ایک ساسی یونٹ ہوتے تھے تو اب وہ چلے گئے ڈھائی سو پہ اب وہ ڈھائی سو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف اس مہینے بغیر سبسیڈی کے بل دینا پڑھ رہا ہے اب اگلے چھ مہینے آپ کو بھلے آپ کے سو یونٹ اسعمال ہو رہے ہیں اسی ہو رہا ہے آپ کو سبسیڈائز ریٹ نہیں ملے گا زیادہ یونٹس کے اوپر جو انہوں نے مجھے زیادہ ٹیکس لگایا تھا وہ اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہوا ہے کے نہیں نہیں وہ بتا خور ریاست نے آپ سے ایڈیشنل یونٹس کا ٹیکس لے لیا اور وہ آگے بھی لے گا آگلے جب ان کو ایڈجسٹ کریں گے اچھا علی بجلی کا مسئلہ چل رہا ہے اس وقت صرف ملک میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ذرا تاریخی پسمنظر پہ چلتے ہیں پہلے کہ یہ جو آئی پی پیز کو جب گرانٹ کیے گئے تھے یہ پروجیکٹس تو کیا واقعی کوئی کیک بیک والے معاملات تھے کیا جو ٹرمز لکھوائی گئیں وہ ہمارے لیے فیوریبل نہیں تھی اچھا اس وقت اگر ہم پرانے کی بات کریں تو یہ نا نائنٹی فور میں پاکستان میں ایک پیراڈائم چینج آئی تھی انرجی پالیسی میں نائنٹی فور سے پہلے بیسکلی سرکاری جنریشن ہی ہوتی تھی اس میں تربیلہ منگلہ دو بڑے سورس ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ فیول بیسٹ انرجی کے کچھ یونٹ تھے جو اگزسٹ کرتے تھے اس کے علاوہ ہمارے ہاں بڑلی نہیں ہوتی تھی اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ گرمیوں میں خاص طور پر کوئی دس آٹھ سے دس گھنٹے ایون چہروں میں بھی لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ ایک معمول ہوتا تھا اور نائنٹی فور میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ بڑلی کی کپیسٹی کو سگنفیکنٹلی انکریز کیا جائے گا دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو اس وقت کو تقریباً اسی فیصد سے زائد دہات ایسے تھے جہاں بڑلی نہیں تھی شہروں میں بڑلی تھی آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شنگ ہوتی تھی دہات میں وہ ہارڈلی کو دس ایک فیصد دہات تھے دس پندرہ فیصد جن میں بڑلی موجود تھی اس کے علاوہ بڑلی نہیں تھی تو حکومت نے اس وقت یہ فیصلہ کیا انٹینٹ پرمیرلی یہ تھی کہ ایک تو سیسی بات ہے ترقی اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو بڑلی چاہیے اور دوسری یہ بھی چیز ہے کہ آج کل کے دور میں بڑلی جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر شہری کا تو حکومت نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں اسی ازار دہات کو بڑلی بھی دیں گے لوڈ شیڈنگ بھی ختم کریں گے اس کے لیے اس حکومت نے ایک آئی پی وی پالیسی انٹریڈیوز کروائی اور اس آئی پی وی پالیسی کے تحت جو بیسیکلی سرمایہ کار سے ان کو دعوت دی گئی کہ وہ پاکستان میں آئیں اور آ کر سرمایہ کاری کریں وڈلی کے شوگے میں اچھا اس پالیسی کے تحت دنیا کی کئی جو مشہور انرجی جنریشن کمپنیز تھیں انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں جلچسپی شو کی اور بڑے سائز کے یونٹس کے اندر انویشمنٹ کے لیے انہوں نے دلچسپی شو کی جس میں کیپ کو ہب کو اسکیل کے مدب ہزار میگا وارٹ ساڑھے ساتھ سو میگا وارٹ کے آس پاس کے پرائیٹ تھے جس کے لیے انہوں نے دلچسپی شو کی اور پرمیرلی ان کے جو پرنسپل تھے وہ سارے کے سارے وہ تھے جو گلوبلی اسٹیبلشٹ پاور جنریشن کمپنیز تھیں اسی زمانے میں جو مطلب مشہور ہانگ کانگ کے بلینئر ہے گورڈن وو انہوں نے تھر کے اندر انویشٹ کرنے کے بارے میں گورنمنٹ آف پاکستان سے انگیج کیا ان کے درمیانے کے مویو بھی سائن ہوا سو ارادہ بیسیکلی یہ تھا کہ بغیر ملکی سرمایہ کار آئیں گے وہ بڈلی پیسہ کریں گے حکومت کو اپنے وسائل نہیں لگانے پڑیں گے اس سے بڈلی پیدا ہوگی جس کو ہم آگے ڈسٹریبیوٹ کر سکیں گے اچھا اب اس میں دو تین چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب پاکستان جیسے ملک میں اس زمانے میں اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو اس سے پہلے نا کوئی تین سو چار سو ملین ڈالر کی تین سو ساڑھے تین سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوتی تھی ایف ڈی آئی سالانہ اور یہ جو پار پروجیکٹ کے اوپر آپ نے کمپنیز کے ساتھ سائن کیا تھا یہ کوئی تقریباً چھے بلین کی ایف ڈی آئی کمٹمنٹ تھی سو پہلی چیز تو یہ ایک ملک جہاں تین ساڑھے تین سو ملین ڈالر سال کاتا تھا اس میں پانچ چھے بلین کی انویسمنٹ کے لیے آپ کو لوگوں کو انسینٹیفائز کرنا پڑنا تھا سو پہلا انسینٹیف تو یہ دیا گیا کہ اور پاکستانی کرنسی دنیا میں ایک اننون کرنسی سمجھا تھی پہلا انسینٹیف تو یہ دیا گیا کہ آپ کی جو پیمنٹس ہیں یہ ساری کی ساری ڈالر لینکٹ ہوں گی دوسری بات یہ کی گئی کہ آپ پہلی دفعہ میں سرمایہ کاروں کو اٹریکٹ کرنا ہے تو ایک کاؤس پلس ٹیریف انٹریڈیوز کروایا گیا جس میں ایک سرٹن ریٹرن گارنٹی کیا گیا جو سولہ سترہ فیصد تھا ایکوٹی کے اوپر پلس جو بھی کاؤس آف ڈیٹ ہے وہ بھی پاس تھرہو ہوگی اچھا اس کے نتیجے میں پار پلانٹس لگنا شروع ہوئے اور ہم نے یہ دیکھا کہ انیس سو ستانوے اٹھانوے تک ملک سے لوڈ شیٹنگ بھی ختم ہو گئی کوئی تینک اسی ہزار دہات کو اس دو تین سال کے عرصے میں ویڈلی فرام کی گئی اور اس کے بعد کافی عرصے تک یہ معاملہ اس سینس میں چلتا رہا وہ والا ایک ایشو جو تھا وہ ریزولو ہو گیا تھا جو اس کی انٹینٹ تھی اس میں پہلا مسئلہ یہ آیا کہ جب انیس ستانوے میں نباز شریف صاحب کی حکومت آئی تو کہا یہ گیا کہ جی پھلی حکومت نے ان کمپنیوں کے ساتھ جو معیدے کیے تھے اس میں کیک بیک تھا کمیشن تھی سترہ پرسنٹ آر ہوئی بہت زیادہ ہے اور اس موقع پہ وہ جو ہمارا پرمیرلی ایک نیشنل کریکٹر بن چکا ہے وہ کیپکو کے جی ایم تھے بریٹش کیپکو کا بیسیکلی بریٹش انرجی کنگلومریٹ اس کے جو جی ایم تھے بریٹش فنیکشنل ان کو اٹھا لیا گیا اتصاب بیورو بنا تھا وہ سیفور ایمان صاحب کا اور ان کو اندر کر دیا گیا پھر بریٹش گورنمنٹ نے اتجاد کیا تو مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا لیکن اس کا انتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد غیر ملکی سرمایہ کاروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری سے ہاتھ اٹھا لی گئے دوسری چیز نواز شریف صاحب نے یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اب اس کے بعد بجلی کو آگے اس کی فرامی بزید اس پالیسی کو ہم جاری نہیں رکھیں گے یہ قوم کے وسائل کا نقصان ہے ایچ سیٹر ایچ سیٹر ایچ سیٹر آپ کی جو مزید جنریشن کپیسٹی تھی تھر کے اوپر کام بھی رک گیا نئے پار پلانٹس کے اوپر کام بھی رک گیا اور وہ چیز وہیں پر سٹال ہو گئی اچھا اس میں کئی جو ایون اگزسٹنگ کانٹریکٹ تھے وہ بھی کمپنیز نے پل آؤٹ کر لیا اچھا دوسری چیز یہ تھی کہ اس وقت کی حکومت کا خیال یہ تھا کہ ہمارے خاص طور پر ہمارے مشرق میں انڈیا میں اس وقت بڑی سیویر الیکٹرسٹی شارٹج چل رہی تھی اور آپ کو یاد ہوگا یہ وہی ٹائم ہے تقریباً جب منمون سنگ صاحب اور نسیمہ راو صاحب کی رفارم کے نتیجے میں انڈیا میں ایک نامک ایکٹیوٹی بھی پک اپ کر رہی تھی سو حکومت کا خیال یہ تھا کہ وہ ای پی پیز جب یہ کپیسٹی جنریٹ کر لیں گے تو بڑی پاکستان میں پیدا ہوا کرے گی اور آپ اس کو انڈیا کو بیچ بھی سکا کریں گے اور اس سے یہ ہوگا کہ بیسکلی آپ اگر ایون سرپلس کپیسٹی بھی ہے تو سنس انڈیا کی ایک گروئنگ نیڈ ہے تو ہم اس سے یہ نائنٹی فور والی حکومت کا یہ خیال تھا اچھا ایک یہ چیز تھی دوسرا یہ ہے کہ جب بھی بڑی کسی ملک میں مطبع آپ لگاتے ہیں تو انٹینٹ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ بڑی کو استعمال کریں گے اسے چیزیں بنائیں گے اور وہ خود بھی استعمال کریں گے اور دنیا کو بھی بیچیں گے سو جہاں پر دو تین اور ایک چیز اور جو اس پالیسی کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ اس میں یہ پویجننگ تھی انٹینٹ یہ تھی کہ پاور کمپنیوں کو اجازت دی جائے گی کہ یہ اپنے فیول کی جو خریداری ہے اس کے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کر سکیں گے تو اس کی وجہ سے اگر فرنسنس انٹیٹیز کے لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہیں اور کاسٹ پاس تھرو ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کل کو تیل کی قیمت یا گیس موسٹلی اس وقت تیل کے پار پلانٹ تھے اور اس وقت تیل کی قیمت ایکشلی بہت کم تھی مطبعہ سولہ سترہ ڈالر بیرل قیمت تھی تیل کی اس زمانے میں تو اس وجہ سے بہت سے پلانٹ جو تھے وہ تیل پہ لگ رہے تھے اور ابھی جو ایل این جی تھا وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوا تھا اس ٹیکنالوجی حالانکہ اس پالیسی میں فرنکلی ایون مطبعہ ہائیڈل پراجیکٹ ہر طرح کے پراجیکٹس کے لئے پرویجننگ تھی بہت کیونکہ تیل سستا تھا اس لئے اس پہلے فیز میں جو زیادہ پلانٹ لگے تھے وہ تیل سے چلنے والے پلانٹ سے اچھا وہ اس کو بھی جو اس کے بعد حکومت آئی اس نے ختم کر دیا اس نے کہا کہ نہیں جی جو بھی فیول کی پرچیز ہوگی وہ سینٹرلائزد ہوگی اور سو اس میں وہ لانگ ٹرم کانٹریکٹ والا اور اس کے بعد سینٹرلائزد تو آپ نے کر دی لیکن آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ پھر گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کو لانگ ٹرم کانٹریکٹ مطلب مختلف ملکوں کے ساتھ کرتے یا ان کو انگیج کرتے اچھا اس کے بعد سو تین چار چیزیں خراب ہوگئی پہلی چیز تو یہ خراب ہوگی کہ ازمشن تھی کہ ہم انڈیا کو سرپلس بڑلی بیچا کریں گے نیشنل سیکیورٹی کہہ لیں لوکل پالٹیکس کہہ لیں جو بھی ریزن تھے اس کام کو حکومت سر انجام نہیں دے سکی حالانکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت انڈیا میں پہلے نرسیمہ راو صاحب کی حکومت تھی اس کے بعد گجرال صاحب کی حکومت تھی وی پی سنگ صاحب یہ بیسیکلی یہ وہ ساری گجرال صاحب اور نرسیمہ راو صاحب کی حکومت تھی اور یہ حکومتیں ایکشلی انٹرسٹڈ تھی اس چیز میں کہ انڈیا کی جو پاکستان سے ملہکہ سٹیٹس ہیں ان کو بجلی کسی طرح کو انہوں کو موائدے کیے جائیں حکومتیں پاکستان بھی انٹرسٹڈ تھی پر فرنکلی انڈیا پاکستان جیسے ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں دونوں کا اپنا کوئی انٹرنل نرشی ایسر ہے کہ شاید یہ ایسیمشن ہی کوئی اتنی اچھی ایسیمشن نہیں دوسرا آپ نے وہ لانگ ٹرم فیول کانٹریکٹ نہیں کی اس کے میکنزم کو سیبوٹاج کر دیا تیسری چیز جو اس میں خراب ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آپ نے ایک دم ہی بیرون ملک سرمایہ کاروں کو یہاں سے بھگانا شروع کر دیا اور چوتھی چیز یہ ہوئی کہ آپ نے انہیس سو چینوے ستانوے کے بعد مزید پلانٹ لگانے کو روک دیا اب اس میں مزید پلانٹ لگانے کو روکنے سے اور پولیسی کو ڈسکانٹینیو کرنے سے دو تین چیزیں ہوئی ایک چیز تو یہ ہوئی کہ جو ہمارا سٹرکچر تھا اس وقت بیسیکلی نائنٹی فور کی آئی پی پی پلسی کا وہ یہ کہتا تھا کہ جی آپ دس سال تک ڈیٹ ایکوائر کر سکتے ہیں اور کیونکہ کاؤس پاس تھرہ ہے تو ڈیٹ کی کاؤس دس سال ہوگی اور اس کے بعد یونٹ سستہ ہو جائے گا کیونکہ ڈیٹ کا کامپننٹ نکل جائے گا بیچ میں سے اور صرف ایکوٹی کا کامپننٹ رہے اس کا مطلب یہ کہ شروع کے دس سال شاید آپ کو زیادہ پی کرنا پڑے گا وہ پلانٹ جو تیس سال تک چلنے ہیں ان کے اگلے بیس سال میں آپ کو پیمنٹ کام کرنی پڑے گی ہر سال دو سال کے بعد کپیسٹی گریجولی انکریز کرتی رہتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ایک جگہ آتی جہاں ہماری جس کا مطلب یہ ہے جو ہمارا یونٹ ریٹ ہے وہ پھر مطلب اس چیز سے امپیکٹ نہ ہوتا کہ ہمیں مزید پلانٹ لگانے ہیں یا نہیں لگانے ہیں اور وہ ایک سٹیبل ہو جاتا اچھا ایک طرف نئے پلانٹ لگ رہے ہوتے جنہ دوسروں کا سستے ہو رہے ہوتے تو ایک سٹیبل کے آجاتی اچھا اب اس میں یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کی اکومت نے اس کو روک دیا پرویز مشرف صاحب کی اکومت آئی تو اس نے بھی بیسکلی بات کی کہ ایپی پیز نے ملک کو برباد کر دیا ہے تیسری چیز بیچ میں ہم نے ایٹمی دھماکے کر دی جس کی وجہ سے جو ڈالر کی قیمت تھی وہ سگنیفیکنٹلی اوپر چلی گئی اب پھر ہم نے بیڈلی شیڈلی پیدا تو کی تھی لیکن ہم نے اپنی جو اکنومک ایکٹیوٹی ہے اس کا روک موڑ دیا تھا لڈی ای کی اور ہوسنگ سکیموں کی طرف بجائے اس کے کہ ہم انڈسٹلائزیشن کرتے اس بیڈلی کو ہم استعمال کرتے اس سے چیزیں بناتے اور ان کو دنیا کو بھی بھیجتے تاکہ ہمیں جو ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے فیول کی اور بیڈلی کی وہ اس کے اگینسٹ ہمیں ڈالر آ بھی رہے ہوتے سو ہم نے بیسکلی ساری کی ساری جو تھی مطبع آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے UAE بنانا شروع کر دیا مگر آپ کے پاس تیل نہیں تھا جس کو بیج کے آپ وہ ڈالر لیتے جن کو آپ خرچ کر سکتے اور ریل اسٹیٹ بغیرہ ڈیویلپ کر سکتے دوسری کی بھی ہے میں تو فورنر آگے چیز زمینے شمینے خرید لیتے ہیں پاکستان میں کوئی فور کہ زمینے نہیں خریدے گا آپ کا یہ پاکستانی ہے تو وہ ایک مس الائنڈ پالیسی تھی ساری کی ساری کنزمشن ڈریون لوکل ڈریون شوکت عزیز صاحب آئے وہ اس کو ایک لیول اور آگے لے گئے انہوں نے کنزیومر فینانسنگ کی تیل کھرید رہے ہیں اور آپ اس کو رپوں میں کنزیوم کر رہے ہیں اور آپ اس کو پی کرنے کے لیے ڈالر نہیں کر رہے ایک crisis یہ آگیا دوسرا crisis یہ آگیا کہ آپ نے بیڑلی نہیں بنانی چھوڑ دی اس کا نتیجہ نکلا ظاہری سی بات ہے آپ کی شاید اس وقت جو بیسکلی پاکستان کے بڑے شہروں میں سے اچھا وہ چھے سات میں جب یہ کام ہونا شروع ہوا تو اس کے بعد ایک دم حکومت کے ہاتھ پھولے اب وہ بیڑلی لگانے کے لیے انہوں نے کیا یہ کہ کوئی جو لوکل بزنس ہاؤسز ہیں انہوں نے اس scheme کو ریوائیف کیا حالانکہ سکیم کی ایکچولی انٹینٹ یہ تھی کہ پانچ سال بعد پالیسی ریوائیز ہوگی اور کاؤس پلاس کی جگہ اپ فرن ٹیریف آ جائے گا یعنی گورنمنٹ خود ٹیریف بتایا کرے گی اور اس کے مطابق اگر کوئی میٹ کر سکتا ہے تو پلانٹ لگا سکے گو اور ایونچولی اس کو آکشن بیس کی طرف جانا تھا سو ایک تو پالیسی ڈس کانٹینیوٹی سے سارا کام اس کے پاس دوسرا کام خراب ہوا اس ہاتھ پیر پھولنے میں یہ ہوا بے شمار بیسکلی جو پار پراجیکٹ ہے وہ دو سو دو سو بیس دو سو پچاس میگا پار پراجیکٹ لگے اس زمانے میں شکایت کی جاتی ہے کہ بہت زیادہ آور ان وائس ان کی گئی یہ بیس جب آپ کے ہاتھ پیار پھول گئے تھے مچھرف صاحب والا زمانہ اور آپ کے ہاتھ پیار پھول گئے تھے اور گورنمنٹ نے کسی 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 دو سو کا تقریبا پاکستانی بزنسمن تھے کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے سیکنڈ ہینڈ بلانٹ لیے یہ خاجہ آسف صاحب نے بھی ایک دفعہ اسیمبلی کے فلور پر اس طرح کی بات کی تھی جب وہ نینے وزیر بجلی بنے تھے اچھا اس کے بعد یہ ہوا میں نے یہ بھی سنیا کہ وہ اتنی لوکریٹیو ڈیل تھی جن دکانوں پہ جنریٹر پڑا تھا دکان والا انہوں نے کہ ساڑھا بھی نال خوا دیو اسی بھی جنریٹر پا دنی وہ اس طرح آیا اس ساری کہانی کے اندر اچھا اس کے بعد جب دو آزار آٹھ میں مشرف صاحب چلے گئے اور پیپلز پارٹی کی قومت آئی تو آپ یاد ہوگا اس وقت کی کرائشز بہت تھی زیادہ برے حالوں میں پہنچ چکا تھا ایک تو بجائے کہ ڈیمانڈ بڑی تیزی سے رینٹل پارک اگریمنٹ تھے مطلب ایک چیز تو دین میں رکھیں آپ سب آج کے دور میں بھی کہ مہنگی بڑی سے بری صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے کوئی بجلی نہ ہو جتنی مردی مہنگی ہو اس میں آپ کچھ نہ کچھ پرڈکٹیوٹی شو کرکے کچھ نہ ارن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بجلی نہیں ہے اس دور میں تو آپ بلکل خالی ہیں دوسرا انہوں نے کوشش کی پھر بیسکلی الینجی کی ڈیل کرنے کی اس طرح کی چیزوں کی وہ اس وقت ان کے ایک تو سی سی بات ہے حکومت کو بہت زی سٹیبل نہیں تھی دوسرا سپریم کوٹ بہت زی ہسٹائل تھی تو پیپل پارٹی کی ایک امت تو دو ہزار تیرہ تک بجلی کے بارے میں کریسز منجمنٹ ہی کرتی رہی وہ بہت زیادہ اس پہ آگے کام نہیں کر سکی ایک انہوں نے چیز کی تھی جو پھر آگے چلنا شروع ہوئی یہ تھا کہ انہوں نے دوبارہ تھرپول کو ریوائیو کرنا شروع کیا ورنہ ادروائز دوہزار آٹھ سے تیرہ تھا جو سب سے بڑا فیلئر تھا پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کا وہ بجلی کے لیے بجلی کے کرائیسز کو ریزول نہیں کر سکے تھے اور اس کی ان کو بیسکلی خاص طور پہ پنجاب میں بہت زیادہ پولٹیکل کاسٹ بھی پی کرنی پڑی ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ تیرہ میں میاں صاحب کی گورنمنٹ آگئی جب میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی تو یہاں ہو گئی شباب سپیڈ اور اس میں بیسکلی یہ ہوا کہ دو چیزیں ہوئی ایک تو چیز یہ ہوئی تیل سستا تھا دوسری یہ ہوا کہ جو زیادہ ایک چیز تھی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خود دوبارہ پلانٹ لگایا کرے گی لیکن یعنی ہم 1993 سے پہلے والے ٹائم پہ چلے گئے ہیں جب صرف حکومت ہی جنریٹ کرتی تھی بھلے وہ پنجاب حکومت کر رہی تھی لیکن حکومت کرے گی IPP ٹھیک ہے سو یہ ڈائکوٹومی جو تھی پولیسی کی اور اس میں پھر بیسکلی پاور کمپنیاں کائدہ ترمل ٹائپ کی جہاں بیورو کریٹ گئے جن کو اپنی تنخواہ پی سکیل کی تنخواہ کے علاوہ 36 36 لاک روپیہ مہینے کی پی پیکج بھی دیئے گئے ان کو پرائیٹ مینجر ڈائریکٹر بھی بنایا گیا اچھا یہ جو گورنمنٹ اون پلانٹ ہیں ان کے بارے میں بھی شکایت رہی آور انوائس انگ کی بھلے وہ سولر میں تھے بھلے وہ گیس میں تھے بھلے وہ اور دوسری چیز اس میں بجائش کے آپ مطلب اس کو اس کو کمپیکٹیب بناتے آپ پرائیوٹ سیکٹر کو انگیج کرتے سپیشلی جب سی پیک کی جیسے چائنیز کا انٹرس بہت زیادہ تھا گورنمنٹ کا اپنے پلانٹ لگانا اس وقت کو اتنی زیادہ سمجھ دارانہ نہیں تھی کچھ پرائیوٹ پلانٹ بھی لگے فرنس جس طرح مطلب ایک کول پلانٹ لگا بن قاسم پہ لگے سائی وال میں لگا لیکن یہ جو امپورٹنڈ کول کے پلانٹ تھے وہ لگانے کی کوئی منتق سمجھ نہیں آتی تھی پہلی دفعہ اتھار سے بڑھلی پیدا ہونی شروع ہوئی جو میرا خیال تیرہ سو بیس میگا وارڈ تک نو سو نو سو نووے یا تیرہ سو بیس میگا وارڈ تک پہنچ چکی ہے شروعات ہے ہمیں بہت دیر کر دیا میں خیال ہم نے تھرکی کیس میں دیر اس سینس میں بھی کر دیا کہ پول پار ویسے ہی اپسلیٹ ہوتی جا رہی ہے تو شاید ہم بیس تیس سال پہلے کر لیتے تو بہت اچھا انفرسیسٹور اسٹیپلش کر لیتے بہت اب ہم شاید اس سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جس طرح ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے اچھا اس کے وجہ سے یہ ہوا کہ اب بے شمار بیڈلی پیدا ہوئی انٹریویس ہوئی سسٹم میں اور اس بیڈلی کے انٹریویس ہونے کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب آپ کی جو ڈیٹ پیمنٹ ہے وہ ایک دم بہت زیادہ سپائک کر گئی ہے آپ یہ کپیسٹی پیمنٹ سنتے ہیں اور یہ کپیسٹی پیمنٹ آپ کو اگلے چار پانچ سال تک اس انسسلسکچر کی دینی پڑے گی اور کیونکہ ہوا ہی یہ ہے کہ دوہزار اٹھار ہمیں آگے اکمت نے دوبارہ وہی فیصلہ کیا کہ اب ہمیں مزید بیڈلی کی ضرورت نہیں ہے تو پہلے چھ سال سات سال سے کوئی نئی بیڈلی پیدا نہیں ہوئی تو بیڈر ٹائم ہم اس کی کپیسٹی پیمنٹ سے نکلیں گے تو ہمیں ایک اگلا پہاڑ کھڑا کرنا پڑے گا سو وہ جو بیسیکلی وہ ہے انکنسسٹنسی ہے پالیسی کی وہ ہمیں کانٹینیوسلی تنگ کرتی جا رہی ہے اس سارے چکر میں دوسرا افکورس سیدھی سی بات ہے اس میں ایشیوز وہ بھی ہیں اور تیسری جیز سب سے زیادہ مطلب پریشان کن ہوئی ہے کہ ہم نے وہ پہلی 1997 میں پھر عمران خان صاحب آئے تو وہ جو چینی سرمایہ کاری کے ساتھ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ سب کچھ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کی وجہ سے یہ جو بیرونی سرمایہ کار جس کی ہمیں ضرورت ہے اگر ہم نے اپنا انرجی کریسیس ریزول کرنا ہے وہ پاکستان سے بھاگ چکا ہے تو اب وہ جی ٹو جی آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن جو ہے وہ بہت زیادہ لیمیٹڈ ہو چکی ہے برکل ٹھیک ہے میں دوسرا سوال میرا یہی تھا لیکن میرے خال میں آپ نے تقریباً جواب دے دیا اس کا کہ ہم جو حکومتیں آ کے پچھلی حکومتوں کا کٹا کھول دیتی ہیں اس کی وجہ سے جو باہر کا انویسٹر بھاگتا ہے تو اب اگر ہم دوبارہ یہ حرکت کریں تو پھر مطلب وہی بات ہے کہ یہ تو امید چھوڑی دیں کہ اس کے بعد کوئی آئے گا انرجی سیکٹر میں اور مطلب پھر وہی بات ہے اگر ہم ان کی جب ٹرمز لکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ فیوریبل ہوتی ہیں ان کے لیے تو اس کی شاید ایک وجہ بھی ہے کہ ورنہ وہ آنا ہی نہیں چاہتے ہیں یہ بات صحیح ہے یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کو بیسے کے لیے کرنے کی ضرورت یہ ہے اور وہ دوسرا پھر وہی ہوتا ہے کہ جب پھر ہم ڈیسپریشن میں ہوتے ہیں تو پھر ہم کسی ابو کی طرف بھاگتے ہیں تو پھر ابو کہتا ہے کہ ہاں میری یہ یہ مرضی ہے اس وجہ سے میں آپ کو کر دوں گا پھر وہ کر رہتے ہیں تین سال بعد آپ کو احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ مطلب ہم ابو کو بہت زیادہ پیسے دے رہے ہیں کیونکہ اب آپ کی بدلی واپس آنے شروع ہی جاتی ہے تو وہ جی ٹو جی کانٹریکٹس میں یہ مسئلہ ہے آپ کو جو بھی پولیسی ہے اس کے اندر کی کوچش کرنی ہے کہ چار پانچ سال کے اندر آپ وہاں تک پہنچ سکیں کہ جہاں پر آپ کی مارکٹ جو ہے یہ ایک ایک اوپن مارکٹ ہو جس میں کوئی بھی سرمایہ کار آسکے وہ اگزسٹنگ یونٹ اٹھانا چاہتا ہے اس کو اٹھا کے چلا سکے وہ نئے یونٹ لگانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بیسکلی ایک اوپرچونٹی ہو آپ کو اس چیز کی ضرورت نہ ہو کہ آپ کے پاس چائنہ کی جی ٹو جی گارنٹی ہوگی یا یو اے کی جی ٹو جی گارنٹی ہوگی یا سعودی عربیہ کا سوبرن ویلس فانڈ آکے انویسٹ کرے گا کوئی بھی رینڈم انویسٹر دنیا کے کسی بھی ملک میں بٹھا ہوا اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان میں ویڈلی کے سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے تو وہ کمفرٹیبل فیل کرے کہ وہ یہاں آ سکے اور سرمایہ کاری کر سکے ورنہ فرنکلی آپ ڈیسپریشن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ایسی شرائط بھی ماننی پڑیں گی جو آپ کو جس طرح اس وقت اگر کوئی بھی آئے گا جو بھی وہ شرائط پیش کرے گا آپ کو ماننی پڑیں گی بٹ اگر آپ اور اس وقت آپ کو چنانوے میں تھی ڈیسپریشن تھی شرائط آپ کو ایسی دینی پڑنی تھی کہ لوگ آتے لیکن اس کو چلنے دیا جاتا ہے پانچ چھ سات سال کے بعد آپ کا پار سیکٹر اتنا بچور اور سٹیبل ہو جاتا کہ پھر لوگ کمفرٹیبل ہی آتے اور ان کو شاید سترہ پرسنٹ سودہ پرسنٹ ریٹرن ایکوٹی کاؤس پلس موڈل دینے کی ضرورت نہ پڑتی آپ ایک اپفرن ٹیریف پوسٹ کرتے لوگوں کانفرٹنس ہوتا کہ ہاں جی حکومت پاکستان اس چیز کو جانتی ہے ہم جو انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ سیکیور ہوگی ہم سے جو کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے پیمنٹ کی وہ ہمیں ٹائم پہ ہوا کرے گی تو پھر وہ ظاہری سی بات ہے تب آپ کی جو کاسٹ ہے یونٹ کی وہ کام ہو جائے گی کیونکہ آپ کی کاسٹ آف ڈیٹ بھی نہیں چاہتی آپ کی کاسٹ آف ایکوٹی بھی نہیں چاہتی پھر یہ جو ہم جس طرح کی حرکتیں کرتے پھیر رہے ہیں اس میں پھر وہ مجھے لگتا یہ ہی ہے کہ اب یہ کپیسٹی پیمنٹ جب سولہ سترہ میں اٹھارہ میں ختم ہونی شروع ہوں گی اچھا چھبیس ستائیس ستائیس میں ختم ہونی شروع ہوں گی تو ہمیں ویسے ہی شورٹیج دوبارہ آ چکے ہوگی تو ہمیں ایک اور پہاڑ اسی طرح کھڑ کرنا پڑے گا اگلے دس سال ہم اس کے ساتھ چلتے رہیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکست مطلب ایسے ممالک جہاں پہ پاپولیشن گروت کی شرعہ ہم سے بہت کام ہے یا کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پہ شاید اب نیگٹیف میں چلی گئی بھی ہے انرجی کی نیڈ ان کی بھی ہر کچھ عرصے بعد کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے جی اس کی ویدہ یہ ہے چیز کر رہی ہے اب یہ ای ویز کی بات چل رہی ہے اور اس کو فرنکلی ہمارے جو مطلب یہ جو پلینر ہیں منسٹری آف انرجی انرجی کی میں وہ دیکھتا ہوں ان کی فورکاسٹنگ ڈیمانڈ فورکاسٹنگ میں اس چیز کا احساس ہی کوئی نہیں ہے کہ آگے ہمیں مطلب مجھ سے کہتے ہیں ایک آدمی کی ادرجی ایک انڈیویجول کی ادرجی ضروریات بڑھیں گی اور دوسرا ہے فرنکلی اس میں ایک اور چیز کا احساس بھی نہیں ہے اور وہ اس چیز کا احساس کو پوویجن بھی نہیں ہے کہ کسی ٹائم پہ ہم ذرا تھوڑا سا تیز ترقی کرنا شروع کر سکتے ہیں مطلب ہو ہی سکتا ہے ہاں تو مطلب اگر کل کو آپ چاہیں کوئی حکومت آئے ہے اور وہ یہ چاہے کہ اچھا ہاں ٹھیک اب ہمیں اپنی ایک سپورٹ بڑھانی ہے اس کے لیے یہ سٹریٹیجی ہے سٹریٹیجی بھی ورکبل ہو ایسٹر 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 تو آپ کے بیسیکلی درجی کے پلینرز کی ڈیمانڈ فور کاسٹنگ اس کو ریفلیکٹی نہیں کرتی برکو ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک اور مطلب ہم باد میں بھی آتے ہیں لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ انڈیا میں جو بڑا کرائیسس جان رہا تھا لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی یہ بڑی ریسنٹ بات ہے ادھر بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی خار طور پر دو رفت آدھے علاقوں میں اور یہاں پہ اس طرح کے معاملات نہیں تھے اور یہاں پہ بڑی وہ چیز سنائی جاتی تھی کہ دیکھو ادھر تو اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے دیکھو ہم کتنی زمدر جگہ پہ رہ رہے ہیں کسی نے سوال نہیں پیدا پوچھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ کام بھی کر رہے ہیں اور ان کے یہ علاقات ہیں اور آپ بغیر کام کیے لوڈ شیڈ لٹی جا رہے ہیں اور ایک دن آگی آپ کے سامنے آئے گی چیز کرنا چاہیے تھا لیکن دوسرا نا ایک چیز اور بھی ہے انڈیا میں آج بھی پاور سیکٹر کوئی اتنا اچھے حلوں میں نہیں ہے انڈیا اور پاکستان کے کیس میں پاور سیکٹر میں صرف ایک بیسک فرق ہے اور وہ بیسک فرق یہ ہے کہ ایک تو انڈیا میں فور اٹس سائز فور پولیشیز وچھ آر وچھ آر وچھ آر بین سگنیفیکنٹلی بیٹر دن پاکستان اٹلیسٹ ان لاسٹ ٹو تری ڈیکیڈز جو فورن انفلو ہے انویسمنٹ کا وہ ہم سے کہیں بہتر ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ افکرس انڈیا کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہمارے مقابلے میں بہتر ہے مطلب انڈیا کئی ایسی چیزیں پوڈیوس کر کے باہر نکال رہا ہے جو جن کی دنیا میں ویلیو ہے اور شاید وہ تھوڑا سا سوچ مطلب انڈیا ایکچولی جو ہے وہ اپنی فور ایکس اور ٹریڈ پولیشی کے اوپر مطلب زیادہ وہ جس کو کہتے ہیں نا بہتر طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب رہا ہے پتلے بیس پچھس سال میں پاکستان کے مقابلے میں اچھا اب اس پہ چلتے ہیں کہ انیس سو چورانوے میں جب یہ آئی پی پیز والا سسٹم شروع ہوا تو اس میں آپ نے کہا کہ ایک پرویشن یہ تھی کہ لانگ ٹرم فیول کی ڈیلز کی جا سکتی ہیں سو پورے سال کا فیول ایک ریٹ پر کم زیادہ دس سال کا پانچ سال کا سات سال کا دس سال کا بھی لوگ کروایا جا سکتا ہے سو وہ کیونکہ ختم کر دیا دوبارہ وہ چورانوے پچانوے چھانوے چھانوے اس کے اوپر کوئی ابھی کچھ لٹیگیشن پینڈنگ بھی ہے اور اس کو کوٹ چھیڑ نہیں رہی ہے کوئی بکلہ ذرات کا بھی دھیان اس طرح نہیں پڑھ رہا دیکھیں یار مارکٹ کا نا ایک بڑا بیسک اصول ہے اور مارکٹ کا بیسک اصول یہ ہے کہ کوئی چیز جب میں خرید رہا ہوں تو مجھے اس کی قیمت پتا ہونی چاہیے آپ تین مہینے بعد مجھے نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ نے جو یونٹ استعمال کیا تھا اب اس کے آپ نے سات رپے اور دینے یہ انفرمیشن میرے پاس سست ہونی چاہیے تاکہ اس کے حساب سے میں فیصلہ کر سکوں کہ میں نے سو یونٹ استعمال کرنا ہے میں نے ڈیڑھ سو یونٹ استعمال کرنا ہے میں نے اپنا پنکھا بند کرنا ہے میں نے اپنا ایسی بند کرنا ہے میں نے اگر میں کارخانہ دار ہوں میں نے مشین چلانی ہے نہیں چلانی ہے یہ بیسکلی جو ہے نا یہ سیدھا سیدھا سادھا لفظوں میں یہ ریاست کی تھگی ہے مجھے کسی بھی چیز کو ایک بائر ہے ایک سیلر ہے بائر کو یہ بتانے پتہ ہونے کی ضرورت ہے استعمال کرتے ہوئے یا چیز کریتے ہوئے کہ یہ ہی اس کی قیمت ہے اور بعد میں اس کی کوئی ہیڈن کاسٹ نہیں دینی پڑے گی مطلب اگر آپ ایسے کر رہے ہو تو اس کاروکاروبار کو فراڈیا بولا جاتا اور ہمارا پورا جو انرجی سسٹم ہے وہ سارے کا سارا چل ہی اس فراڈ پر رہا ہے بلکہ ٹھیک ہے اچھا یہ جو بہت زیادہ اب ٹیکسز ڈال دیئے گئے ہیں یہاں تک کہ انکم ٹیکس بھی ڈال دیا گیا وہ شاید ہے پچیس زار سے اوپر بل پر لیکن یہ ایک بڑی سادی سی بات نہیں ہے کہ جتنے زیادہ ٹیکسز لگیں گے اتنا زیادہ یونٹ کا ریٹ اوپر چلا جائے گا اچھا جتنا زیادہ یونٹ کا ریٹ اوپر چلا جائے گا اتنا ہی میں راشننگ شروع کر دوں گا جس طرح آپ نے کہا میں ایسی سارا وقت نہیں چلاوں گا پنکھے کام کر دوں گا تو جتنی میں بجلی کام استعمال کرنا شروع کر دوں گا اتنا ہی کپیسٹی چارجز پھر بڑھنا چروع ہو جائیں گے جی ایسا ہی ہے سو اس میں دو چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے راشننگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ماشاءاللہ ہمارا سسٹم اتنا کرپٹ ہے کہ میں کسی کے ساتھ مطلب لوگوں کو انسینٹیف ملے گا اس چیز کا کہ وہ سسٹم کی کرپشن کے اندر چلے جائیں مطلب اگر ابھی دس فیصد لوگ اس کرپٹ پریکٹس میں involve ہیں اور ریٹ اوپر جاتا ہے تو شاید وہ بیس پچیس فیصد ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا حکومت کو جو ملنا ہے وہ نہیں ملے گا لیکن بیچ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی جیاری لگ جائے گی تو ایک تو یہ والا element بھی ہے دوسرا افکورس یہ بھی ظاہر کسی بات ہے جب قیمت بڑے گی ہم استعمال مفتہ اسمائیل صاحب کے اس کے اوپر ایک بڑا اچھا ریشنیل تھا یہ لدہ بات ہے کہ جب وہ finance minister تھے وہ اس کو implement نہیں کر سکے تھے اور وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم unit cost کو نیچے لے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ بجلی کی consumption بڑھنا شروع ہو جائے گی اور اس سے یہ ہوگا کہ ہماری پار unit cost جو ہے وہ نیچے آ جائے گی مطلب اگر میں پچاس ہزار روپیا مہینہ افورڈ کر سکتا ہوں بڑلی کے بیل کے لیے تو مجھے اگر اس میں ابھی وہ میرا پچاس ہزار روپیا سے ہزار unit کے اوپر لگتا ہے اور اگر وہ پندرہ سو unit کے اوپر لگے تو میری پر unit cost جو ہے وہ بیسیکلی پچاس روپیا سے کام ہو کے کوئی تیتیس چونتیس روپیا پر آ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کیونکہ زیادہ unit استعمال کر رہا ہوں تو most likely کہ وہ جو additional میں unit استعمال کر رہا ہوں ان کو میں شاید اس میں تھوڑا سا productive بھی ہو جائوں اس میں شاید وہ اس consumption کی وجہ سے کوئی خریداری بڑھ جائے کوئی market میں کوئی activity generate ہو جائے لیکن یہاں پر system جو ہے thinking وہ یہ نہیں ہے actually مطلب ایک چیز ہے یہ میں اگر غلطی پہ نہیں ہوں تو کوئی 2016-17 میں کی بات ہے یہ میں نے اپنے ایک article میں بھی لکھا تھا کہ power policy کا issue یہ ہے کہ government یہ realize نہیں کر رہی ہے کہ جہاں پر cost increase کرنے سے revenue کی increase آتی ہے اس کا tipping point آ چکا اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا that actually will lead to a downfall so آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ additional taxes اور دوسرا taxes taxes جو ڈال دیں میں ہیں بلوں کے ادار جن کا کوئی تعلق نہیں ہے directly ویڈلی کی consumption سے یہ ایک اور چیز بھی ثابت کرتا ہے اور وہ ثابت کرتا ہے کہ ریاست ہوگی ہے fail آپ نے اگر income tax لینا ہے تو کسی کی income پہ لیں اگر کوئی asset beyond means تو اس کو deal کریں جب آپ اس طرح کی چلاکیوں میں پڑ جائیں گے جناب آپ بجلی کے bill میں سے ہم اتنے پیسے کٹیں گے اور فلانے میں سے اتنے پیسے کٹیں گے اس کا مطلب یہ کہ آپ جو اپنا آپ کا fundamental income tax سسٹم تھا وہ کر چکا ہے کلاپس اس کو ہم ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس کی جگہ آسان سا طریقہ یہ اچھا ٹھیک ہے ایم 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 آپ سے نہیں کہتا کہ پیٹرال پر ساٹھ رپل ہے بھی آسان رفتا ہے اتنے کام کرنا ہے بجلی کے اوپر اتنا tax ریڈیشنل آسان رفتا ہے آپ پریشان نہ ہو ٹھیک ہے سو بجائے اس کے آپ ان چیزوں کو ٹھیک کریں آپ بیسیکلی ایک ایسی طرف کو جا رہے ہیں جو ایکچولی سٹیٹ کو کلیپس کی طرف لے جا رہی تھی اور اب ایونچولی لے کے جا چکی ہے بلکل اچھا اس میں ہم اکثر ہستے بھی ہیں جب بتا رکھتے نا کہ تاجر کمیونٹی بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج کر رہی ہم ہستے بھی ہیں کہ کون سا بل دیتے ہیں اچھا لیکن یہ بڑا یہ ہے کہ اگر ایک بھی تاجر یا کسی بھی کمیونٹی کا ایک فرد بھی بجلی چوری کرتا ہے تو باقی چاہے اماندار ترین لوگ ہوں ان کی مجبوری بن جاتا ہے بجلی چوری کرنا کیونکہ پھر وہ ادر وائز کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ جس کو انرجی فری میں پیڑ رہی ہے پہلی چیز تو یہ کہ بجلی چوری کرواتا کون ہے دوسرا یہ کہ اگر ایک کو بھی کروائیں گے تو باقی ساتھ سب کی مجبوری ہے مجبوری اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجبوری اس وجہ سے یہ ہے کہ ہمارا جو بیسک کریسز ہے وہ میرے خیال میں دنیا کے کسی بھی ملک کو ایک ایسی بندوبست ہے اس میں یہ اختیار ہوتا ہے وزیر اعظم کا اس کو آپ ایسی بناتے ہیں ہمارے یہ میں بتاتے تو مسائل کے ہیں ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ اگر فر انس اس طرح کی کو چیز آتی ہے کہ جناب کوئی پولیس کا اہل کار کرپشن میں ملوث پایا گیا ہے تو کیا ہوگا کوئی محکمہ کی کاروائی کرتے ہوئے کوئی آنیس پرگماتک ڈی آئی جی ہے یا آئی جی ہے یا وزیر اللہ ہے وہ اس کو سسپنڈ کر دے گا وہ کوٹ جائے گا اور جا کے سٹے لے لے گا ٹھیک ہے اب وہ اپنی تنخواہ بھی لے رہا ہے اس کا کیس بھی چل رہا ہے اس کے لئے کوئی نہیں ہے چیز کی اور چیزیں چلتی جا رہی ہیں بکوز کوئی آلٹیمیٹ آتھورٹی اگزسٹ نہیں کرتی ہے آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ آپ کی اس ملک سب سے طاقتور آدمی سے بھی لڑائی ہو جائے تو آپ نے دو تین چار سال انتظار کرنا ہے اس کے بعد اس نے ریٹائر ہو جانا ہے یا چلے عکومت سے نکل جانا ہے اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس بندے کو پیسے دے کس جج کو کس کو پیسے دے کہ اپنے آگ میں فیصلہ کرا دینا ہے کون سے سرکاری ادارے میں کس کو رشوت دینی ہے ہاں ہاں مطبعہ کو جسٹس سسٹم کی طرف کسی کا دھیان نہیں جائے گا یہ بھلے حکومت فوجی ہو حکومت پیپلز پارٹی کی ہو حکومت پی ای 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 کی ہو حکومت کسی کی بھی ہو ٹھیک ہے یہ بیسیکلی آپ کے ہاں جو 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 آثورٹی ہے جو سینٹرلائز آثورٹی ہے جو بیسیکلی کسی بھی ٹائم جس جس کا بیسیکلی وہ جس کہتے ہے نا کسی بھی سیسٹم آثورٹی کا ایک خوف رہنا دنیا میں کوئی سیسٹم پرفیکٹ نہیں ہوتا بٹ وہ سیسٹم جو چل رہے ہوتے ہیں وہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ جی اگر آپ یہ 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 ریڈ لائن کریں گے تو نی یورک گورنر یا امریکہ کا صدر یا نی یورک کا میر وہ آپ کی اس ریڈ لائن کے بعد آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس سے آگے چل سکیں ہمارے ہاں وہ ٹوٹلی روڈ کر چکی ہے مطلب اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہے ہمارے ہاں سب کی ہر لیول پر ہو چکی پورا سسٹم ہی انڈیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ ہیں جو اچھی فنکشننگ سٹیٹس ہیں اور کچھ ہیں جو بری فنکشننگ سٹیٹس ہیں جو بری فنکشننگ سٹیٹس ہیں اور اچھی فنکشننگ سٹیٹس ہیں ان میں صرف ایک فرق ہے ایک تو وہ فیڈرال گورنمنٹ جو ہے اس کی آثورٹی مطلب بیروکسی کے اندر کے معاملات ہیں بھلے وہ پولیس کے معاملات ہیں پھر اگر وہ کہیں پہ کورٹ کا لیکن وہ کورٹ ایسے نہیں کرے گی کہ وزیر آدم کا اگزیکٹی آرڈر کے اوپر ہی کہہ دے کہ تم نے یہ کیوں کیا اب ہم اس کے جیز کا جواب دو پھر جو اچھی اور بری سٹیٹس کی ہم بات کر رہے ہیں تو بری سٹیٹس کے اندر ایسیلی ایروڈ کر جاتی ہے مثلا ہم یہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ یو پی میں موڈی صاحب نے ایک بہت زیادہ ہارڈ کور فنیٹک کو اپوائنٹ کر دیا اور اور یو پی کے اندر جو کمینیل وائلنس ہے اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ بری ہو گئی ہیں اس کے بات اقلیتوں کے لیے مسلمانوں کے لیے دلیس کے لیے زندگی شاید تھوڑی مشکل ہوئی خاص طور پر مسلمانوں کے لیے لیکن یو پی کا کرائم ریٹ نیچے آگیا سو سو ملاب نیچے میں کہ یہ بیتر دلیئے آگیا یہ موسیقی ہی نہیں آگیا موسیقی 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 کسی لیے دلیس کسی ریٹ یا موسیقی اترگی ریٹ آگیا کسی ریٹ موسیقی ریٹ ہمارے چیز ختم ہو ہوئی اور فرانکلی نورمالیٹی سے تو رسٹور ہوتے اس کو میں نہیں دیکھ رہا بلکہ ٹھیک ہے اچھا اب اس میں ایک وہی والی چیز کہ آج کل ہم شاید کچھ کاری نہیں رہے کیونکہ ہمیں لگ رہے کہ انرجی جو ڈیمانڈز ہیں ہماری میٹ ہو رہی ہیں اور لیکن ظاہر ہے وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے بجلی کہ وہ ہم راشنی کر رہے ہیں اور ابھی کچھ عرصے بعد ہمارے پاس دوبارہ بجلی ہی نہیں ہوں گی اس موقع پہ یہ تو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ اس سے کچھ پروڈکٹیو ہوگا جس کو ہم بعد میں بیچیں گے کیونکہ ہم تو ہر چیز پر راشنی کر رہے ہیں جس طرح سے یونٹ مہنگا ہو رہا ہے اس طرح سے یہاں سے پہ مینیفیکٹرنگ کاؤس ہر چیز کی اوپر جا رہی ہے اور جیسے وہ اوپر جا رہی ہے تو ہم بالکل ہی ایک سپورٹ کے پیبل شاید نہیں رہ رہے ہیں تو یہ تو ہم جیسے سے وقت گزر رہے ہیں یہ تو ہم مزید سے مزید دھستے چلے جا رہے ہیں اچھا ایکشوری نا ایکسپورٹ کمپیٹیو نیس پیس کا فرق پڑھ رہا بٹ شاید ایکسپورٹ کمپیٹیو نیس پیس کا فرق نہیں پڑھ رہا بگاوز او ڈالر اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی آپ نے باہر چیز بیش نہیں ہے ڈالر میں موسٹلی جو آپ کی پرائیس انگریز ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں ٹکے ٹوکری ہو گیا ہے ٹھیک ہے مطلب اگر ہم پٹھلے چھے سات چھے سال سات سال کو دیکھیں تو یہ تقریباً دو سو فیصد کا اضافہ ہے کی کمی بیسیکلی روپیہ اپنی 33 فیصد ویلیو تقریباً اس عرصے میں لوس کر چکا ہے اس میں تو مطلب ایکچولی اس کی چاہید جو سلور لائننگ ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اپنی پالیشیز کو تھوڑا سا ریکیلیبریٹ کریں تو شاید دس میں ایکچولی بھی اگر ایک گوڈ اپرچونٹی کہ ہم جو اپنے ریسورسز ریال اسٹیٹ پہ اور لوکل کنزمشن پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ ضائع کر رہے ہیں اس کی جگہ شاید ان کی الائنمنٹ اس طرح ہونی چاہیے کہ ہم ان کو استعمال کریں اپنی ایکسپورٹ بڑھانے میں اپنی کچھ ایسی چیزیں پڑیوز کرنے میں جن کو ہم پڑیوز کر کے باہر زیادہ ذرہ مبادلہ کما سکتے ہیں بکاوز انرجی کوسٹ رپوں میں تو بڑھ رہی ہے لیکن ڈالر میں شاید اس طرح اس کا اضافہ نہیں ہو رہا ہے سو یہ ایک آپشن ہے لیکن وہی والی بات ہے کہ مطلب اس کے لئے آپ کو ایک پالیسی ریالیزیشن چاہیے ایک فنکشننگ سسٹم چاہیے ایک کمپیٹنٹ ایڈمیسٹریشن چاہیے تو آپ کے پاس تو مطلب اس وقت مطلب انرجی سیکٹر دیکھیں انرجی سیکٹر مطلب آپ آپ کا کوئی انرجی سیکٹری یا ہیڈ آف آپڈا جو ہے پہلے تیس چالیس سال میں وہ کوئی بیورکریٹ ہوگا یا کوئی جنیل ہوگا یہ ہارڈ کور انجنیرنگ مینجمنٹ ریلیٹڈ ٹاسک ہیں تو آپ کتنی کی تبقو رکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ آئے گا مطلب یہ ایسے ہی ہوگا کہ جی جو ہے جنیل سینٹرز کو اپنا سی ای او بنا دے یا کوئی کریئر بیورکریٹ کو اٹھا گیا آپ کہیں کہ جی آپ مایکرسوفٹ جلائیں تو وہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہی ادھر بھی ہوگا کر اچھا یہاں پر جیسے ہم لوگ کی عادت ہے ہم لوگ بیٹھتے ہیں ملتے ہیں تو سمال ٹاک جو ہماری ہے وہ شروع ہی اس طرح سے ہوتی کہ بھی کیا اور ہے بھئی آج کر بڑی کرپشن ہوگی کرپشن بڑی اچھا وہ ہمارا نا مطلب وہ ایک قسم کا حصہ بن گیا سب کی زندگیوں کا اور وہ عادت بھی بن گئی ہے سو اب ہم اکثر سنتے ہیں کہ وہ کسی ہے آگے سے نہ کہتے تھے کہ بس یہ جی میں دیکھیں اب یہ کرپشن فوراں ختم کر رہے گا اچھا پرابلم یہ ہے کہ کرپشن کیسے ہو سکتی ہے کاروباری حلقے کے ساتھ اگر اس میں ان کا انسینٹیو شامل نہ ہو مثلا ایک پروینشل گورنمنٹ ہے ایک کوئی اے سی ہے کوئی ڈی سی ہے وہ اگر بھتا لے رہا ہے جو وہ یقیناً لیتا ہوگا تو وہ اس کے بدلے میں آپ کی انڈر ان وائسنگ ہونے دیتا ہوگا وہ آپ کی ٹیکس کلیکشن میں ڈالڈا برداشت کرتا ہوگا وہ آپ کی بل کلیکشن میں دو نمبری برداشت کرتا ہوگا یہ کرپشن اگر باند ہو گئی تو ہمارے تو کاروباری حلقے کو کاروبار کرنا ہی نہیں آتا یہ تو پاکستان میں کوئی کاروبار ریاست کو تھوک لگائے بغیر نہیں چلتا بلکل بلکل صحیح ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہمیں ہر الٹا کام کرنے دے میری انڈسٹری کو ہنڈرڈ پرسنٹ پرٹیکشنسٹ رکھے اس کی امپورٹ جس رہا کار سیکٹر ہے اس کی امپورٹ کو ناممکن بنا دے تقریبا لیکن اس کے بدلے میں پہلے مجھ سے دس کروڑ روپے مہینہ مانگتے تھے پندر آئیے زیادتی مجھے پیسے بنانے دو لیکن میں وہ نہیں دوں گا سو پرمیرلی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اوپر فیڈ کرتی ہیں اور وہ آوالی بات جس طرح آپ نے کہا ہے دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اوپر فیڈ کرتی ہیں اور دونوں کو ختم کیے بغیر کٹھے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا سو وہی جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آپ کو جس طرح مشرف صاحب کے ٹائم پہ وہ جو پاور کی ہم نے بات کی ہے بے شمار لوگوں نے انڈر انوائسنگ کے ساتھ پرانے پلانٹ انیفیشنٹ پلانٹ اور وہ انسینٹیو لیے جو بیسکلی پہلی پالیسی کے انسینٹیو تھے بڑے پلانٹ کے انسینٹیو تھے گلوبل انرجی کمپنیوں والے انسینٹیو تھے ٹھیک ہے سب لوکل ہی تھے نا سو ان کو بیسکلی یہ چاہیے کہ جب ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم سے جو ہماری اوور انوائسنگ ہے اس میں کوئی ایک پرسنٹ مانگ رہا ہے اس کو چاہیے کہ آدھا مانگے تو وہ اس طرح کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ کرپشن بہت ہو گئی ہے میری کرپشن مجھے کرپشن کرنے کی اجازت دینے کے لیے بہت کرپشن ہو رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہم یہاں پہ مشورہ یہ بہرحال دینا چاہیں گے اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی رینٹ پہ رہ رہا ہے تو وہ انشور کرے کہ مالک مکان جس کے نام پہ بجلی کا میٹر ہے وہ فائلر ہے ورنہ انکم ٹیکس بھی اس کو بھرنا پڑے گا اور وہ جو بعد میں سیٹل بھی نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ تو مالک مکان کے نام پہ بھرا جا رہا ہے سو ایک تو یہ مشورہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد میرے خیال میں کوئی مشورہ نہیں ہو سکتا مطلب جاہر ہے جس کی جو پسلی ہے وہ وہی کرے گا میرا فرنکلی جو ایک مشورہ مطلب کسی کو بھی ہوگا اس سارے چکر میں ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کچھ تو چیزیں ہیں جو بیسکلی آپ امیجیٹلی پریکٹیکلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز یہ کہیں نہ کہیں آپ کو مطلب تو اور اس سے نیچلی آئے گا یہ تین چھے مہینے کے اندر اندر کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسکلی جب آپ یہ کہیں گے کہ اچھا جی آپ چیز ہزار کی نوکری کر رہے ہیں میرا تو گزارہ نہیں ہے تو مجھے تو پچاس یا پچپن چاہیے تو جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آگے مانگنا شروع کرے گا جس سے وہ مانگ رہے ہیں وہ اس سے آگے مانگنا شروع کرے گا تو کہیں نہ کہیں یہ چیز جو ہے پھر پروفٹ میں ریفلیکٹ ہونی شروع ہوگی جب پروفٹ میں ریفلیکٹ ہونی شروع ہوگی تو زیادی تھی بات ہے پھر یہ گورنمنٹ کے ٹیکس ریونیو میں بھی اس کا ریفلیکشن پھر گورنمنٹ کو احساس ہونا شروع ہو شاید کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو گیا ہے اچھا ایک اور چیز جو اس دفعہ بھی بہت زیادہ رومر تھی اس سے پہلے بھی رہی ہے کہ سرکار کو جب تھوڑا سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ شاید انسٹرکٹ کرتی ہے ڈسکوز کو کہ اس دفعہ پانچ دن کے لیے نا 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 یہ نہیں ہوا وہ تو ہوتا ہی ہے اس دفعہ اور بڑی وعدلات ہے جو ڈارب صاحب ڈال گئے ہیں سو بیسکلی ڈارب صاحب نے کہ نہیں یہ کیا تھا اور ابھی بالکل ریسنٹلی آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹ کیا اور ابھی وہ ہو گیا بیسکلی آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹ نہیں کیا not that آئی ایم ایف بیسکلی آئی ایم ایف نے کہا جی آپ سبسیڈی کا سائز ریڈیوز کریں یہ کہا جی ہم سبسیڈی کا سائز ریڈیوز اس طرح کریں گے دو سو یونٹ سے نیچے کی جو سبسیڈی ہے وہ ان لوگوں کو بلا کرے گی جن کے چھ مہینے میں ایک دفعہ بھی دو سو سے نیچے یونٹ نہیں ہے پہلے جس مہینے آپ کا bill دو سو یونٹ سے نیچے آیا ہے آپ سبسیڈی کے لیے قولیفائیڈ ہیں اب اگر آپ کو سبسیڈی چاہیے ہے تو آپ کا چھ مہینے کا bill دو سو یونٹ سے نیچے ہونا چاہیے اس کا حال یہ نکالا آگیا کہ اس سال سپیشلی مطلب فرانکل ہمارے ہیں یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ لو انکم ایریاز ہیں یا موسی ان علاقوں میں میٹر ریڈنگ ایک ایک ہفتہ لیٹ ہوئی ہے میں ادھر ہی آرہا تھا کہ ریڈنگ لیٹ کروائی جاتی ہے ہاں سو اگر کسی کی ہاں جی اگزیکلی لیکن اس دفعہ واردات کچھ اور ہے اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے سو اگر فرنسنس کسی کے ایک سو ستر ایک سو سی یونٹ ہوتے تھے تو اب وہ چلے گئے ڈائی سو پہ اب وہ ڈائی سو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف اس مہینے بغیر سبسیڈی کے bill دینا پڑا یونٹ اس نے ایکچولی اتنے استعمال کی ہیں اس کو اگلے چھ مہینے بھی ایک قومت سبسیڈی نہیں دے گی اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہم انسینٹیوائز کر رہے ہیں یہ سبسیڈیاں ہیں ٹارگٹ غریب عوام کا ہمیں بڑا خیال ہے ڈار صاحب اور شباز شریف صاحب تسوے باتیں نہیں چل رہے تھے اور یہ وہ باردات ہے جب وہ کر کے گئے تھے جس کو اب یہ گورنمنٹ ایکچولی ایمپلیمنٹ کر رہی ہے سو یہ ون ٹائم چیز پہلے ہوتا تھا یہ وہ ون ٹائم چیز ہوتی تھی کہ اچھا جی یہاں مطلب گرمیوں میں پیسے زرہ زرہ چاہیے ہیں اب اگلے چھ مہینے ایکچولی آپ کو بھلے آپ کے سو یونٹ استعمال ہو رہے ہیں اسی ہو رہا ہے آپ کو سبسیڈائز ریٹ نہیں ملے گا آپ کو وہی ریٹ ملے گا جو آپ بیسکلی بغیر سبسیڈی کے دیں گے کیونکہ آپ نے چھ میں سے ایک مہینے میں دو سو یونٹ سے اوپر ویڈلی استعمال کر لی ہے اور یہ وہ واردات ہے جو آپ کے ساتھ بیسکلی بھتا خوروں نے کی ہے اچھا یہ بات کہ ریڈنگ ہی لیٹ لی گئی اور اس سے سب کے جو یونٹس تھے جو بھی بریکٹ تھی اس سے ایک سکیڈ کر گئے یہ تو اس دفعہ ہوا پہلے بھی یقین کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا ایک اور چیز ہوتی ہے اور وہ یہ کہ آپ کو ویسے ہی یونٹس زیادہ لگ کے آ جاتے ہیں اور اگر آپ اس کو ٹیلی کرو اپنے میٹر کے ساتھ تو آپ کو پتہ لگی جاتا ہے اچھا اس کیس میں آپ کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں ایک آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ بس بل دے دو اور وہ ظاہر ہے اگلی ریڈنگ میں یا اس سے اگلی ریڈنگ میں ایڈجسٹ ہو جیں گے اور آپ کے وہ کم کر دیں گے دوسری یہ ہے کہ آپ اپنے ڈسکو جاؤ اور ان سے جا کے اس کو کریکٹ کرا لو اچھا اگین ضروری نہیں ہے آپ کو اس کا جواب پتا ہو لیکن میں بڑا سہم جاتا ہوں یہ کرواتے ہوئے اور میں عموماً بل پے کر دیتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ یہ دو تین دفعہ ہوئے ہے اور لیکن جب میں کریکٹ کرانے گیا ہوں اب آپ کے پاس جو بلاتے ہو بڑا ڈیٹیلڈ ہوتا ہے جب آپ کریکٹ کرانے جاتے ہو تو وہ اس کو یوں کر کے کٹتے ہیں ضرور انہوں نے کچھ اپنے کمپیٹر پر دیکھا ہوگا اور وہ لال پین سے یونٹس کے اوپر جو انہوں نے مجھے زیادہ ٹیکس لگایا تھا وہ اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہوا ہے نہیں وہ بتا خور ریاست نے آپ سے ایڈیسٹنل یونٹس کا ٹیکس لے لیا اور وہ آگے بھی لے گا آگے لے جب ان کو ایڈجسٹ کریں گے یہ وہ والی چیزیں ہیں جو یہاں چل رہی ہیں اور فرنکلی مطلب جسو کہتے ہیں نا مطلب اگر آپ کے ساتھ کوئی فراوڈ کرتا ہے تو آپ ریاست کے پاس جاتے ہیں جب ریاست خود آپ کے ساتھ فراوڈ کر رہی ہے آپ نے کہا جانا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اچھا اب اس میں ایک تو سوال یہ ہے دونوں بلکہ کٹھی سوال کر لیں تو ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈسکوز ہیں یہ پرائیوٹائز کیے بغیر کیا کوئی اور چارہ ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ جب پرائیوٹائز ہو بھی جائیں گے جب ان کو پتا ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ کیا کچھ کر چکی ہے اور ہم آگے سے کچھ نہیں بگار سکے تو ان کو کون روک سکتا ہے ہمارے ساتھ وہی کرنے سے جو کہ حکومت کرتی رہی ہے اور اگین میں اور آپ ان کو کیا عدالت لے کر جائیں گے اچھا دسکو جو ہے نا ان کو پرائیوٹائز کرنے میں سب سے بڑا ایشو فرنکلی اس سر طائے گا وہی آئے گا ان کو خریدے گا کون مطلب ان کی لائیبیلٹیز گورنمنٹ اپنے سر پہ لے گی اور پھر کسی کو بیچے گی تو بھی سوال یہ پیدا ہو کہ کل کو مجھے پیمنٹ ٹائم پہ ملے گی یا نہیں ملے گی مگر جس طرح گورنمنٹ ہے اس نے دو سو یونٹ سے نیچے کی نام کی سب سےڈی رکھی بھی ہے دو اس طرح بہت بڑی واردات انہوں نے اس کے اوپر کر دی ہے ڈسکو کو دینے سارف کے اس میں سے نکال کے حکومت وہ ایڈجسٹ نہیں کرے گی وہ کہاں جائے گا آپ کے جنکوز ہیں وہ بھی تک کلیم لے کے بیٹھے میں ہیں آپ کا سرکولر ڈیٹا ہے جو پانچ چیسو ارب کا پاور سیکٹر کا وہ بھی بیسیکلی اسی سے لنکڈ ہے کہ پیسے ان کے آپ نے پیئے نہیں کیا تو ان کے پیسے تو اس وقت خریدے کا کون پہلا سوال یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ پھر ان کو فکس کیا جا سکتا ہے فکس کرنے کے طریقے اگر سوچے جائیں تو بہت آسان ہے لیکن ہمارے سسٹم میں ہوگا نہیں کیونکہ اوپر سے نیچے تک ہر ایک جو ہے وہ انٹینٹ ہے گاڑی لگانے کی مطلب ورنہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے آپ پریپیڈ میٹر لائیں اور لگا دیں ڈیجیٹل میٹر پریپیڈ ہر ایک کے گھر کے بار بہت سی دنیا میں ہوتا ہے جس وقت میرا بیلنس ختم ہوگا جس وقت میں ختم ہوتا ہے میں کارڈ لوں گا اس کو سکرچ کر کے یا کسی آن لائن ایپ سے پیو کروں گا اترانی یونٹ ایڈ ہو جائیں گے جب وہ ختم ہوں گے میں دوبارہ پیو کر دوں گا سو کرنے کے طریقے تو دس ہزار ہیں مطلب گمرٹ ایون فیڈر کے لیول پہ گریڈ کے لیول پہ ایون مطلب بیسکلی ایک سب ڈیویئن کے لیول پہ چیک کر سکتی ہے کہ کہاں کتنا تھیفٹ ہے اس کے حساب سے وہ ڈیٹرمن کر سکتی ہے کاؤنٹی بیلٹی کر سکتی ہے کرنے کے طریقے مطلب فرانکلی یہ کو مطلب بہت بہت زیادہ کوسلی سلوشن بھی نہیں ہے لیکن انٹینٹ کسی کی ظاہری سی بات نہیں ہوگی بہت اوپر سے لے مطلب دیکھیں نا سرکار ہی بتا کوری کر رہی ہے آپ سے یونٹس کے اوپر مطلب وہ آپ کے یونٹس زیادہ ڈال دیتی ہے آپ ٹیکس اس کو ٹھیک بھی کروا لے ہیں تو آپ کو ٹیکس وہی دینا پڑھ رہا ہے جو آپ نے زیادہ یونٹ پہ دے دی ہے تو پیسے تو مطلب اوپر میٹر ریڈر سے لے کے خود ناٹ آئی لیول افیشل ایون گوہ سٹیٹ اٹسیلف وہ آپ سے پیسے کھا رہی ہے تو کس کا انسینٹیو ہے کہ اس سسٹم کو ٹیک کرے بلکہ ٹیک ہے اچھا یہ بیچ میں آپ نے ذکر کیا کہ گریڈ لیول کی اوپر میٹر لگائے جا سکتے ہیں جس سے تھفٹ کا اندازہ ہو جائے کہ کتنا ہے یہ بات درست ہے کہ لیسکو پیسکو میسکو سارا کچھ یہ سال میں جتنا اپنا شو کرتے ہیں لاؤس ڈیفیسٹ یہ غلط ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اچھا لیسکو کے بارے میں یہ شکایات ہیں لیسکو کے بارے میں انفاکٹ ایک زمانے میں جو مطلب ہمارے مطلب انرجی منسٹر صاحب تھے ان کے ساتھ میری بات ہوئی تھی آج سے آٹھ دہ سال پہلے کی بات ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے فیڈر لیول کے اوپر جب میٹر لگا کے ٹیسٹنگ کی ہے تو جو نمبر آتے ہیں وہ سکت یہ تھے کہ لیسکو کے لائن لاؤسز گیارہ پرسنٹ تھے اور پیسکو کے چاہبیس پرسنٹ تھے لیول تک لے کے آجائے تو اس وقت انرجی سیکرٹری ہوتی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب یا آپ یہ کر لیں ورنہ آپ الیکشن لڑ دیں کیونکہ جب آپ یہ کریں گے تو ٹریٹرز جو ہیں یہ تو آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے تو لیسکو کے بارے میں یہ چیز ہے لیسکو گمکری کرتا ہے مطلب آپ کو فر انسنس یہ جو زیادہ یونٹ بھی ڈال کے بھیجے جاتے ہیں وہ بیسکلی اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ٹھیک بھی کروالیں گے تو وہ مہینے کے لیے ان کے ریسیویبل میں پڑے ہیں یعنی ریبنیو میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں اگلے مہینے دس پرسنٹ اور گھروں کو ایکسٹر ایونٹ ڈال دیں گے اس میں سے ساٹھ ستر پرسنٹ ٹھیک کروائیں گے نہیں کروائیں گے بیس تیس کروائیں گے اگر ہنڈرڈ پرسنٹ بھی ٹھیک کروالیں تب بھی یہ ایک مہینے کے ریسیویبل تو آپ کے پاس سو اس سے بیسکلی آپ شو یہ کرتے ہیں کہ میرے لاؤسس جو ہیں وہ کم ہیں تو اور اس طرح کی دوسری اکامٹنگ میں قریب ہوتی ہیں سو یہ چیز بالکل چل رہی ہے اور یہ بھی ایک ایشو ہے اچھا اس کے علاوہ اور اس کا حال وہ بڑا آسان ہے مہدبوئی والا کہ بطبہ آپ بیسکلی ہر لیول کے اوپر میٹر لگائیں آپ کے پاس ریل ٹائم ڈیٹا آ سکتا ہے لیکن انسینٹیب نہیں ہے کسی کا ہاں نہیں اور پھر اگین وہی بات ہے کہ جس کو کے لوگوں کی مرضی کے بغیر چوری ہو کیسے سکتی ہو تو ہوئی نہیں سکتی اچھا یہ ہم لائن لوسز ایک چیز ہوتی ہے جس کی ہم اکثر بات کرتے ہیں اچھا یہ ایک تو یہ کہ یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے دوسرا یہ کہ اس کو اگر وہی بات ہے کہ چلیں یہ تو یہ کیسی چیز ہے چوری نہیں ہو رہی یہ بس ناکس نظام کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اس کو اگر ٹھیک کرنا کوئی اندازہ ہے کتنا پیسہ کتنا وہ لگ سے کہی بلکل بیسی یہ ہے جس طرح ہمارے جو پیٹرول ریفائنریز ہیں ان کو میں نے ایک دفعہ پوچھا کسی سے کہ ان کو مطلب دنیا میں جتنا اچھی طرح ریفائنڈ ہوتا ہے جس کا محولیاتی اثر سب سے کام ہوتا ہے اگر ہم نے ان سٹینڈرڈز پر لے کے جانا ہے تو کتنا پیسہ درکار ہے انہوں نے کہا جی اس کے لئے تقریباً چار سے پانچ بلین ڈالر ریکوائیڈ ہے تو وہ مہر پاس ہے ہی نہیں تو بات ہی ختم ہو گئی تو یہ جو بجلی کے لائن لاؤسز ہیں یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں اچھا نہیں ایکچلی ہم کر سکتے ہیں آہ سو آج سے ایتھنک گود گیارہ سال پہلے ایک ایڈوائزری باڈی تھی انرجی کی جس کے سامنے ایک ریسرچ آئی تھی ماذا ریسرچ نہیں آئی تھی ایک سٹیڈی کی فائنڈنگز آئی تھی اور اس وقت آئے تھے کہ آپ کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیوشن نیٹورک کو فکس کرنے کی جو کاؤس تھی وہ بارہ بلین یا چودہ بلین ڈالر تھی آہ اس میں سے کچھ چیزیں پہ کام ہو بھی چکا ہے فرنسنس مطلب ایک دو ٹرانسمیشن لائنز ہائے سکیل کی ان کو بچھایا گیا ہے آہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو آہ آہ نئی کنسکشن ہے نئی نئی وہاں پر بیسیکلی انڈرگراؤنڈ الیکٹریٹی ہے جو ذرا کام ولنربل ہوتی ہے انوارمنٹل امپاکٹ سے موسم کے امپاکٹ سے وہ والا فیکٹر بھی ہے ابھی آپ یہ دیکھیں نا یہ جس طرح آپ کا الجی تارہیں ہمارے باہر بھی پھیر رہی ہیں سوئی یہ لائن لاؤسز ہیں اس سب کو امپروو کیا جا سکتا ہے انفرسکچر پرانا بھی ہے اس کو اور ریجولی ٹھیک کرنا بھی چاہیے لیکن کوئی وہ جس کہتا ہے نا کنسورٹڈ اپروچ نہیں ہے لیکن ایک دو ٹرانسمیشن کے بڑے پرائیٹ تھے جو بیسیکلی پہلے دس ایک سال میں ہوئے ہیں مطلب مجھے نہیں پہلے اس وقت ایک سائزابل 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 ختم کرنے سے پہلے میرے خیال میں بہت ہی سانوی مسئلہ ہے کون سا پابر پلانٹ جو ہے وہ کس جگہ پر لگا مطلب کول کے بارے میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے کول اترتا کہاں پہ ہے پورٹ پہ اور اس کو آنا کتنی دور پڑتا ہے لیکن آن دی ایدر ہنڈ وہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ جس جگہ پہ زیادہ ریکوائیڈ تھی بجلی اس کو ہم نے شاید قریب رکھا اب پرابلم یہ ہے کہ اور چلیں وہ اگر غلط بھی کر دیا ایونچلی تو بجلی بڑھانی ہے اور ہر جگہ پہ لگانی ہے ہا لیکن نہیں اس میں دیکھیں سو بیسیکلی جو انرجی ہے ہر چیز انرجی ہے تیل بھی انرجی ہے کوئلہ بھی انرجی ہے جو ٹرانسپیشن کاسٹ ہے پر یونٹ سب سے کم وہ الیکٹرون کی ہے یعنی بجلی کی ہے سو دنیا ساری میں جو جنریشن ہے اس کا بلک سپیشلی مطلب کوئلہ ہے فرنسنس کوئلے کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ سگنفیکنٹلی جاگا ہے پاکستان میں تو یہ کانسپٹ نہیں ہے آپ تیل کو پائپ لائن کے ثلول آسکتے ہیں گیس کو پائپ لائن کے ثلول آسکتے ہیں سوہ کاسٹ کم ہو جاتی ہے کوئلے کے ساتھ ایسا کوئی سسٹم اگزیسٹ نہیں کرتا ہے سو جو کوئلے کے پلانٹ آپ نے پنجاب کے اندر لگائے امپورٹڈ کوئلے والے ان کی کوئی اکنامک سینس کوئی اکنامک ریشنیل نہیں بنتا سوائے اس چیز کے کہ آپ پنجاب کے وزیر اللہ تھے اور آپ نے شو کرنا تھا کہ جی میں نے رائٹ ان در میڈل آف پنجابی اگریکلچرل لینڈ ایک کوئلے کا پلانٹ لگا کے اس علاقے کی ذراعب بھی تباہ کر دی ہے بلکہ ٹھیک ہے تو میرے خیال میں ہم اگر سابر زفر صاحب کے اس شیر پر ختم کریں تو اس زیادہ موضوع کچھ نہیں ہوگا کہ چین ایک پل نہیں اور کوئی حل نہیں تو صحیح نہیں پیسے بھیجتے رہیں پیٹرن بنے پلیز میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ مجھے چھوڑ کے چلے گئے ایسے نہیں کرنا آپ نے اوکی اختعافظ